جی دوستو اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کو خوش خبر یہ دے دوں کہ بائی بیٹ والوں کو بھی کیٹس کے ٹوکن ملنا شروع ہو چکے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو طریقہ بتاؤں گا بیٹ گیٹ والوں کا کہ وہ بیٹ گیٹ والے سیل یہاں پہ کیسے کریں گے بائی بیٹ کا بھی آپ کو بتا دوں گا کہ بائی بیٹ والے یہاں پہ جو اپنے کیٹس ٹوکن کیسے سیل اوٹ کریں گے یہ چیز آپ کو پہلے پتا ہونی چاہیے جب لیسٹ ہو جاتا ہے ٹوکن اس ٹیم جو آپ ٹوپ پہ جب ایک سیکنڈ جو بچا ہو تو ایک منٹ بچا ہو آپ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہو تاکہ یہاں پہ جو ہی لونچ ہوگا کیونکہ وہاں پہ اس ٹیم ریٹ کچھ بہتر ہوتے ہیں پہلے پانچ منٹ کے اندر پانچ منٹ سے پہلے پہلے آپ نے سیل کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ سیل کرنے چاہیے یا ہولڈ کرنے چاہیے یہ بھی بتاؤں گا پانچ منٹ سے پہلے آپ نے وہاں پہ ویٹ کرنا ہے وہاں پہ پھر جو ہے ریٹ اچھا ہوتا ہے اس کے بعد اتنی لوگ جو ہے آ جاتے ہیں سیل کرنے تو بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ گیدرنگ اور سیلنگ وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس وجہ سے آپ کو ریٹ کم ملتا ہے اور آپ کو زیادہ پرافٹ نہیں ہو پاتا یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے اس کے اوپر ابھی بھی ورکنگ ہو رہی ہے کیٹس اپلوڈ کرو ابھی بھی میں نے ایک کیٹ اپلوڈ کی ہے لیکن وہ دوبارہ جو ہے کہہ رہا ہے تو اس کو ابھی چھوڑ دو ابھی اس کے الوکیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ابھی آپ اپنا بائی بٹ یا بٹ گٹ اوپن کریں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے یہ شو ہو جائیں گے یہاں پہ بٹ گٹ کے اندر میں آتا ہوں تو یہ میں نے کل آپ کو رات ہی بتا دیا تھا یہاں پہ ایسٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں ساتھی بیل کی ایکن پر کلکر کے حال پر کلک کریں اور ویٹس اپ چینل بھی لازمی جوائن کریں ٹک ٹو کی ایڈی بھی لازمی جوائن کریں امپورٹڈ چیزیں جو ہے وہاں پہ آپ کو ملتی ہیں اچھا یہاں پہ سپورٹ کا اوپشن ہے سپورٹ کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے یہاں پہ اگر آپ کو کیٹس جو ہے نئی شو ہوتے تو پھر آپ نے جو ہے فیوچر میں دیکھنا ہے یہاں پہ آکے آپ نے سرچ میں کیٹس لکھنا ہے یہاں پہ آپ کو کیٹس جو ہے شو ہوں گے سنتیسزار پانچ سو تری پر یہاں پہ میرے شو ہو رہے ہیں تو اگر آپ نے او جی پاس لیا تھا تو آپ کو یہاں پہ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ تک جو ہے آپ کو ٹوکن ملے ہیں تو اگر کسی نے او جی پاس لیا تھا ان کو ٹوکن کم ملے تو وہ بھی سبر کر لیں ہو سکتا ہے ان کو جو ہے بعد میں کچھ ٹوکن دیے جائیں اگر نہیں دیے جائیں گے تو وہ ایک گلیچ کی وجہ سے ان کا جو ہے ہو سکتا ہے تو اگر آپ نے او جی پاس نہیں لیا تھا پھر آپ کو جتنے ٹوکن ملے آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور ٹھیک ہے یہ بیسٹ ہے اس کے بعد اگر آپ کو پورڈ میں شو نہیں ہوتے پھر آپ فیوچر میں دیکھیں آرن میں دیکھیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کے ٹوکن جو ہو جائیں گے جہاں پہ بھی آپ کو شو ہوں گے آپ نے ان کو لے کے آنا ہے سپورٹ کے اندر کیونکہ ہم نے سپورٹ کے اندر ان کی ٹریڈ کرنی ہے اگر آپ کو فیوچر کے اندر نظر آتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ نے ٹرانسفر کے اوپر کلک کرنا ہے اوپر جو ہے آپ نے فنڈنگ میں پڑے ہیں یا جس میں بھی پڑے ہیں فیوچر میں پڑے ہیں تو وہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور نیجے آپ نے سپورٹ کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے جو ہے سرج کر کے کیٹس جو ہے وہ کر لینا ہے ابھی کیٹ یہاں پہ شو نہیں ہو رہا آپ نے یہاں پہ کیٹس کے اوپر کلک کر لینا ہے کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ٹوٹل آپ کے کیٹس یہاں پہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ کنفرم کریں گے تو آپ کے ٹوٹل کیٹس جو ہے یہاں پہ سپورٹ کے اندر شروع شو ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے سپورٹ کے اندر کیٹس پڑے ہوئے ہیں سینتیز ازار پانچ سو تریپن تو ان کی میں ٹریڈ کرنے والوں تو ٹریڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ہولڈ کرنا چاہیے یا سیل کسی نے بھی ہولڈ نہیں کرنا پہلے پانچ منٹ کے اندر آپ نے سیل کرنا ہے پہلے پانچ منٹ میں آپ کو گروپ کے اندر جو ہے الارڈ کر دوں گا کہ ابھی پانچ منٹ باقی ہیں ایک گھنٹہ باقی آدھا گھنٹہ باقی آپ ریڈی ہو جائیں تو پھر آپ نے سیل کر دینے ہیں پہلے پانچ منٹ کے اندر آپ نے جو ان کو سیل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ہولڈ کرنا ہے تو پھر آپ کو دو دن ویٹ کرنا ہوگا دو دن کے بعد پھر آپ بائے کر کے ان کو جو ہے ابھی اگر آپ کی یہ بنتے پچاس ڈالر کے ٹھیک ہے آپ پچاس ڈالر لے لیں پھر آپ نے دو دن کے بعد یا ایک دن کے بعد یا جب میں آپ کو سگنل دوں اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں مجھے کومنٹ کر دیں میں سگنل گروپ کے اندر دے دوں گا پھر جب آپ پچاس ڈالر کے بائے کریں گے ابھی سینتیس ہزار ٹوکن میں سے اگر مجھے پچاس ڈالر ملتا ہے میں ابھی سیل کر دوں گا پھر دو دن کے بعد مجھے پچاس ڈالر کے یہاں پہ سینتیس ہزار ٹوکن کے بجائے مجھے ایک لاکھ ٹوکن ملے گا کیونکہ اتنا ریٹ ڈمپ ہو جاتا ہے جب ہم سیل کر دیتے ہیں آج اگر اس کی سیلنگ جو سٹارٹ ہوگی ہے کل اور پرسو آپ دیکھے گا اس کا ریٹ بہت زیادہ گر جائے گا ٹھیک ہے یہ پھر جو ہے دو منت تیم منت چھے منت تک یہ پھر ڈمپ رہتے ہیں پمپ کرتا رہتا ہے ڈمپ بھی کرتا رہتا ہے تو پھر آپ نے جو ان کو بائے کرنا ہے پھر آپ کو یہاں سے جو اچھا خاصا پرافٹ ہوگا میں ٹریڈ کے اوپر آ چکا ہوں اور یہاں پہ اوپر سپورٹ ہے سپورٹ کے اوپر جو ہے آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بیٹی سی اور یو ایس ٹیٹی کا جو پیر ہے یہاں پہ آپ نے ایرو پہ کلک کرنا ہے ایرو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے کیٹس یہ کیٹس کا لانچ پول جو ہے شو ہو رہا ہے اوپننگ سونے آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کیٹس جو ہے یہاں پہ پیر بن چکا ہے یو ایسٹی بھی آ چکا ہے بٹ یہاں پہ ڈیٹا پورا جو ہے وہ خالی ہے کچھ بھی شو نہیں ہو رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی یہ پراپر جو ہے لانچ نہیں ہوا اس کی پرائس کی ویلیو ورث وہ یہاں پہ نہیں دی گئی تو یہاں پہ جو ہی آپ کو یہاں پہ کیٹس کا ریٹ وغیرہ شو ہونا شروع ہو جائے یہاں پہ پورا ان کا الگریتم لوگو ہر چیز جو آنا شروع ہو جائے پھر آپ نے یہاں پہ اوپر سیل کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کر کے یہ سیل کے اوپر نیچے ایک اوپشن آپ کو نظر آ رہے یہ والا جہاں پہ مارکیٹ لکھا ہو ہے آپ کو یہاں پہ شو ہوگا لیمٹ آرڈر لیمٹ سے ہٹا کے آپ نے اس کو مارکیٹ آرڈر کر دینا ہے جو بھی مارکیٹ کا ریٹ ہوگا اسی ٹائم سیل ہونا سیل ہو کے آپ کے اکاؤنڈ میں ڈالر آجیں گے وی دن سیکنڈ ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ لگا دیتے ہیں لیمٹ آرڈر تو لیمٹ آرڈر کے اوپر اگر اس کی پرائس جو آ رہی ہوگی جس پہ آپ آرڈر لگا دیں گے اس پرائس کے اوپر جب یہ ریٹ جائے گا تو سیل ہو جائیں گے اگر اس پرائس پہ ریٹ نہیں جاتا ریٹ ڈمپ 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 کرتا جاتا ہے تو آپ کا آرڈر لٹ کرے گا پھر آپ کو اس میں لاؤس ہوگا ٹھیک ہے تو اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے مارکیٹ آرڈر اس ادھر کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ان کو سیل کر دینا ہے یہاں پہ ہنڈرڈ پرسنٹ پوری پٹی کو آپ نے یہاں پہ کھینچ دینا ہے یا تو پھر آپ نے یہاں پہ جو ہے اپنے ٹوٹل ٹوکن بیلنس جو ہے وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیل کیٹس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے ٹوٹل کیٹس جو ہے وہ سیل ہو کے آپ کے یہاں پہ ایسٹ کے اندر پھر آپ کو یہ کیٹ سے یہاں سے ہٹ گئی یہاں پہ یو ایس ٹیٹی کے اندر آپ کا بیلنس آپ کے ڈالر شو ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ تھا بٹ گٹ کا طریقہ اور سیم ایسے ہے بائی بٹ کا طریقہ بائی بٹ کے اندر بھی آپ نے بالکل ایسے ہی کرنا یہاں پہ ویلڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ویلڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس جو بھی آپ کا بیلنس ہوگا وہ شو ہو جے گا یہاں پہ آپ نے اسے ٹرانسفر کر لینا یہاں پہ ٹرانسفر کریں گے تو اوپر فنڈنگ ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تو شو نہیں ہو رہا تو اس کو ہٹا دیں اوپر فنڈنگ آ رہا ہے ٹھیک ہے فنڈنگ میں ہی میري achalam میں سب کو شو ہوں گے تو اگر فنڈنگ میں شو نہیں ہوتے تو آپ جس میں بھی شو ہوتے ہیں ٹرانسفر پے کلک کرنا یونی فیڈھڈ کے اندر اگر آپ کو ملتے ہیں تو پھر آپ نے یہاں سے جو ہے ٹرانسور کر لینا ہے اوپر فنڈنگ میں یونی فائیڈ یہاں پہ لکھ دینا ہے اور یہاں پہ ٹو میں آپ نے فنڈنگ کر دینا ہے یا یہ جو ایرو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو ایسے آپ نے سرکولیٹ یہاں پہ کلک کر دینا ہے ٹوٹل یہاں پہ جہاں بی ٹی سی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے جو ہے اپنا کیٹس کو کر لینا ہے کیٹس کو یہاں پہ سرج کر کے یہ کیٹس آپ کر دیں گے اور اس کے بعد ٹوٹل آپ کا بیلس جو یہاں پہ آویلیبل نظر آئے گا یہاں پہ یہاں پہ پڑا ہوگا تو یہاں سے آپ نے میکس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ میکس پہ کلک کریں گے ٹوٹل آپ کا جو کیٹس کا بیلس ہے وہ یہاں پہ آجے گا اس کے بعد آپ نے کنفرم کرنا ہے تو یہ آپ کا جو فنڈنگ میں چلا جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے جو آپ کو ٹریڈ کا اوپشن نظر آتا ہے تو یہاں پہ سپورٹ کا اوپشن نظر آتا ہے ٹریڈ نہیں میرے موبائل کے سکرین کا تھوڑا آگے وہ ہے تو پٹی بلیک ہے نظر نہیں آرہا یہاں پہ سپورٹ ہاں سپورٹ ہے تو یہاں پہ ٹریڈ کی اوپر آپ نے آ جانا ہے اور یہاں پہ ہمسٹر جہاں پہ لکھا ہوا یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے کیٹس تو کیٹس یہاں پہ یو ایسٹی ٹی جو ہے سون آ رہا ہے تو ابھی جو ہے یہاں پہ دے رہے چار گھنٹے بتیس منٹ اتنے سیکنڈ چلو خیر ہے چار گھنٹے پہلے آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا تو پھر آپ نے سیل کر دینا ہے تو یہاں پہ بھی ویسے جب یہاں پہ سارا الگوریتم لوگوں شوگو ہر چیز شو ہو جائے گی آپ نے مارکیٹ کرنا ہے سیل کے اوپر کلک کر کے ٹوٹل آپ نے سیل کر دینا ہے یو ایسٹی ٹی آجیں گے وہ بھی آپ نے ان یو ایسٹی ٹی کے کچھ ٹون وغیرہ بھائے کر کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ پھر جب بھی کوئی گیس فیس کا رولا شولا پڑے تو وہ آپ کے پاس پڑی ہونی چاہیے یہ تھا طریقہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سارا طریقہ ڈیٹیل طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی کوئیسٹن کو آئی لیا تو کومنٹ کریں میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ہر کوئیسٹن کے جواب دینے کی اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بلکل اتھینٹک اور ہر چیز جو ہے آپ کو سٹیپ سٹیپ سمجھا دوں سو ٹھینکس فورو واشنگ